موسیقی ہماری کلاس ہے وہ شلوار پاکٹ بنانے کے پروسیجر پر مشتمل ہے تو آج ہم شلوار پاکٹ بنانا سیکھیں گے دوستو اپنے سلائس سے ڈیڈ انچ ایک طرف سے نشان لگا لانے اور دوسری طرح سے آپ نے جو نفاپنا بینڈ کیا ہے ادھر سے بھی نیچے کی طرف آپ نے ڈیڈ انچ نشان لگا لینا ہے اور اسی طرح آپ نے دوسری طرف بھی اوپر سے ڈیڈ انچ چھوڑنے کے بعد ساڑھے پانچ انچ لمائی میں آپ نے نشان لگا لینا ہے ساڑھے پانچ انچ آپ نے جو شلوار پاکٹ ہے اس کا آپ نے ہم نے کٹ لگانا ہے تو دوستو یہ ناب دول کرنے کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پاکٹ بلکل سیدھی لگے اور دکھنے میں بھی خوبصورت لگے زیری بات ہے اگر آپ کا کام دکھنے میں خوبصورت ہوگا تو آپ کے کاملے نفاست آئے گی آپ کے کسٹمرز بھی اس چیز کو لائک کریں گے تو دوستو اس کے بعد آپ نے ویڈیو کے مطابق آپ نے ساڑھے پانچ انچ کا کٹ لگا لینا ہے اور اس طریقی مدد سے فیوجن کر کے آپ نے اس کو تھوڑے تھوڑا سا اس کے ایک سوٹر ڈیڑھ سوٹر ریا اس کے قریب آپ نے کپڑے کی بینڈنگ کر لینی ہے تو دوسری طرف بھی آپ نے اسی طریقے سے یہی پرسیجر کرنا ہے اور اپنی جو شلوار ہے اس کی کٹ کی بینڈنگ کر لینی ہے تاکہ جو فالتو کپڑا ہے وہ اندر کی طرف چلا جائے اور زیب خوبصورتی کے ساتھ نمودار ہو جائے اس کے بعد دوستو جو ہمارا اگلا پروسیجر ہے وہ آپ نے اس طرح کا ایک پیس بنا لینا ہے دوستو ایک سیڈ لازمی کوشش کیا کریں جو سیڈ آپ اوپر رکھیں اس سیڈ پر کرنی ہو تو ساڑھے آٹھ انچ آپ پیس لیں اور اس پر آپ نے بینڈنگ کر لینی ہے آدھ آدھ انچ آپ دباؤ دے سکتے ہیں تو ساڑھے چھ انچ آپ کا پیس چھڑائی میں ہونا چاہیے اور ساڑھے آٹھ انچ لمائی میں ہونا چاہیے اور اسی طرح انہوں طرف سے آپ کی بینڈنگ ہو تو اس کے بعد دوستو آپ نے اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہمارا سٹیچنگ کا پروسیجر ہے تو اس کے لیے آپ نے اب ہم نے سلائی مشین پہ آ جانا ہے جو اس کے بعد آپ نے زب کا دوست کو کئی دوست زب کا کنڈا نکال دیتے ہیں تو دوستو آپ نے زب کا کنڈا کسی صورت میں نہیں نکالنا اور اس کے مطابق آپ نے سٹیچنگ کرنی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایکسٹر آرنری اگر آپ کا کسٹمر یا کوئی بندہ زور لگا دے تو اس سے آپ کی زب خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے سٹیچنگ بلکل کنکر پہ رکھ کرنی ہے اور دوسری طرح سٹیچنگ کرنے سے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنا جو رنر ہے اس کو نکال کے اپنے جو کٹ ہے اس کی طرف کر لینا ہے تاکہ آپ کا رنر بہت خوبصورتی کے ساتھ اور نفاست کے ساتھ اپنی مطوبہ جگہ پر آ جائے یہ نہ ہو کہ سلائی لگانے کے بعد آپ کا رنر بہر رہ جائے تو آپ کو سلائی کھولنے کی نوبت آن پڑے اس کے بعد دوستو آپ نے بلکل کنکر کی سلائی جس طرح ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت نفاست کے ساتھ لگانی ہے کنکر کی سلائی تھوڑا خوبصورت لگتی ہے اس کی وجہ سے میں اس کو زیادہ پرارٹی دیتا ہوں ویسے تو آپ پیر ہٹا کر بھی اس لائی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی جو شلوار پاکٹ ہے اس کی خوبصورتی نہیں رہتی تو اس لئے میری تو آپ دوستو سے یہ ریکسٹ ہے کہ تھوڑا سا یہ آپ کو اگر نیو کمرہ سیکھنے کے لیے تو تھوڑا سی آپ کے لیے اٹینشن کرے گی لیکن یہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے کام میں نفاست آ جائے گی دیکھیں دوستو کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنی دلکش اور دیدہ زیب سی پاکٹ کی لک آپ کے سامنے آ چکی ہے اس کے بعد اپنے دوستو اپنے جو فالتو دھاگے ہیں وہ آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں اس کے بعد جو آپ کی ایکسٹر آنری جو زب ہے اس کو آپ نے کٹنگ کر دینا ہے تاکہ آپ کی یہ زب فالتو جو آپ کا پیس ہے یہ شلوار میں آپ کو یعنی کسٹرمر کو ڈسٹربنس کا باعث نہ بنے اس کے بعد دوستو ہم نے جو اپنا فائنل پروسیجر کرنا ہے وہ ہم نے جو اوپر والا پیس ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے تو دوستو کنی والی جو سیڈ ہے یہ آپ اوپر رکھا کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر جو شلوار کی زب ہوتی ہے اس کو جب بار بار یوز کیا جاتا ہے اگر اس کی بینڈنگ اندر کی طرف ہوگی تو وہ بار بار آپ کے رنر کے ساتھ ٹکرائے گی رنر کے اندر آئے گی ان کے ریشے ان کے دھاگے رنر کے اندر آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زب زیادہ خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں اوپر والی جو سیڈ ہوتی ہے اس پہ آپ کنی یوز کیا کریں اور دوسرا کنی مضبوط بھی ہوتی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے بلکل اپنے جو فلاپ ہے اس کو سیدھا رکھ کے سٹیچ کرنا ہے تاکہ آپ کی پاکٹ میں کسی قسم کا ٹیڑھا پان نہ آئے تاکہ آپ کی جو لک ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہے اس کے بعد دوستو آپ نے آخر میں اپنی سلائی کو پکا کر لینا ہے تاکہ یہ سلائی یہاں سے کھلے نہیں فاتو داغوں کو پوشش کیا کریں دوستو ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کا لیے کریں کیونکہ اگر ساتھ ساتھ آپ اپنی کام میں سپائی کا خیار رکھیں گے دیکھیں دوستو بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت ہی زبادہ سپاکٹ آپ کی سماتوں کی نظر بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی میری اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو دوستو آپ دوستو سے میری ریکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری نیو انہائی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستو کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ بہت جلد مجھے لازمی بتائیں گے کہ آپ پر کس ٹاپیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں